بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں ابھی تو پہلا سٹیپ ہے جس میں ایک کوٹ آف انکواری آرڈر ہوئی ہے ہیڈڈ بائی سرونگ لیفن جنرل اور وہ کوٹ جو ہے انکواری وہ تمام فیکٹس جو ہے اس کو اسٹیابلش کرے گا وہ کوٹ جو ہے اپنا اپینین دے گی اپنی ریکمینڈیشنز دے گی کہ ان کے خلاف دیو لارڈ سپیسیفائی ایکشن لیکن وہ ظاہری بات اگر وہ سمت ہیں کہ انہوں نے اور میرا خالق شاید ایسا ہوگا تو وہ پھر اگلا سٹیپ ہے ایکشن کا تو پھر سمی ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے ایویڈنس تو وہ خود دے نہیں چکے ساڑھے تین سو پیج کا نہیں وہ دیکھیں نا وہ فیکٹس اسٹیابلش کیا جائے گا ان سے سوال جواب کیا جائیں گا ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ کن حالات میں کس تناظر میں کس کانٹیکس میں کیوں انہوں نے اس قسم کے اپنے یہ موقع نواز شریف کو نہیں دیا گیا نہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بات سمجھ لیں اور سمجھے ایویڈنس کے بعد پھر ان کو موقع دیا جائے گا یا وہ خود کہیں گے کہ جی میں نہیں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کام کیا تو پھر معاملہ کوف مارشل تک چل جائے گا جہاں پہ پورا ان کو دیفنس کا موقع دیا جائے گا لیکن جو آپ کا سوال اس کے دیریکٹ جواب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے واقعی یہ تمام چیزیں کی ہیں جو کہ قومیتی سلامتی کے منافع ہیں اور پاکستان کے قومیتی سلامتی انٹریس کو نقصان پہنچا ہے فوج کو نقصان پہنچا ہے آئی ایس آئی کو نقصان پہنچا ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے ان کا رینگ بھی ویڈروہ ہو سکتا ہے اور بھی بڑی پریشمنٹ ہو سکتی ہے اسی لئے پہ انہوں نے ان کو ڈال دیا ہے لیکن میں آپ کو ایک باتا ہوں دیکھیں جنرل دورانی صاحب نے واقعی ریڈ لائن کروس کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے افیشل سیکرٹ ایکس کو بھی وائلیٹ کیا ہے دیکھیں پاکستانی قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہمارے کوئی ایسا سینر آفیسر جو سلسٹر پوزیشن میں ہو چاہے بے شک ستائیس سال پہلے وہ ڈی جی آئیز رہتے کہ وہ ایکس رو چیف کے ساتھ مل کے یہ انٹریو دیں گے یا اس قسم کی باتشیت کریں گے جو کہ ایکچولی لوگ بڑے پیپل